اسلام علیکم میں امداد سمرو آرمی چیف جنرل آسم منیر سعودی عرب میں ہیں اور عمران خان پاکستان میں انقلاب لانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی گرفتاری سے بچنے کے لیے اور پاکستان میں ان دنوں عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں ترہا ترہا کے انکشافات ترہا ترہا کے اعترافات اور ایسے ایسے کہ بندہ ششدر رہ جائے حیران ہو کر رہ جائے کہ اچھا اس طرح بھی کچھ ہو رہا ہوتا تھا اب عمران خان صاحب نے وہ چوتھا جو ان کو قتل کرنے کے منصوبے کا جو کردار تھا اس کا نام بھی اُلے لیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کمرجاہد باجوا صاحب نے پہلے تین نام لے چکے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے راستے سے ہٹانے کا اور میں نے ان منصوبہ سازوں کے وہ جو چار لوگ ہیں ان کے نام میں نے ایک ویڈیو بیان میں ریکارڈ کر کے رکھ لی ہیں اگر مجھے کچھ ہوگا تو وہ میں نے محفوظ مقام پر باہر باہر کسی ملک میں رکھ دی ہیں تو وہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو وہ نام سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے اور جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے ان کو ایکسپوز کر دیا جائے گا اور پھر ان کے خلاف وہ انہوں نے کہا تھا عدلیہ کو کہ جی پھر عدلیہ ان کے خلاف کاروائی کرے اب وہ خیر نام لے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اب پتہ نہیں جو ویڈیو میں بیان جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ریکارڈ کروا کے رکھ لیا ہوا ہے اس میں یہ والے نام تھے جو اب ظاہر کر رہے ہیں یا کوئی اور نام تھے کوئی پتہ نہیں وہ ویڈیو بیان کبھی سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہ کہنے نوبت نہ آئے کیونکہ وہ مشروط ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ سامنے آئے گا تو ایک حملہ تو ان کے اوپر ہو گیا تھا تو اس میں انہوں نے کچھ اور نام دیئے تھے پھر اب جنرل کمر جاہد باجوہ صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا ہے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں لیکن انقلاب لانے کا وہ سوچ رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے ایک اور انکشاف وہ کیا ہے جنرل کمر جاہد باجوہ صاحب نے اب عمران خان نے جنرل کمر جاہد باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا تو اب اس کا جواب بھی آئے گا ظاہر ہے پھر ایک نیا انکشاف آئے گا روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ چل رہا ہے نیٹ فلکس کی سیزن چل رہا ہے عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اس کے جواب میں دس بات باتیں عمران خان صاحب کو چپیڑ کی طرح مار دی جاتی ہیں موپر باجوہ صاحب مار رہے ہیں ہماری یا کسی اور کی کیا احمد یا کیا مجال کے عمران اچھا عمران خان صاحب ظاہر ہے کسی اور کو سامنے جانی وہ بندہ جو عمران خان صاحب سے حقیقی سوال کر سکے جس کو سوال کہا جاتا ہے اس کا تو عمران خان صاحب سامنا بھی نہیں کرتے اور پھر اپنی کہانیاں بناتے ہیں خود ایک کہانی بنا کر وہ پھر اس طرح کے میں سن رہا تھا کہ انٹرویو جی این این کو انہوں نے دیا ہے عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں جس طرح کے سوالات تھے کہ جی دیکھیں آپ ان سے کابو میں نہیں آ رہے تھے پھر انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا یعنی صاحب ہی عمران خان صاحب کی اس بات کو تسلیم کر چکے ہوئے انٹرویو کرنے والے کہ جی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تو اس طرح کے لوگوں کو عمران خان صاحب ظاہر ہے پاس بٹھا کر ان سے پریس کانفرنس میں بٹھاتے ہیں سوال بھی ان سے لیتے ہیں انٹرویوز بھی ان کو دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی ہلکا پھلکا جائز سوال کر لے تو خان صاحب غصے میں آ کر کہتے ہیں ان کو کس نے بلایا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک الزام لگاتے ہیں وہاں تو کوئی کاؤنٹر نہیں کرتا یا کاؤنٹر کوئسٹن جراج ہوتی ہے صحافی کرتے ہیں وہ تو کوئی نہیں کرتا لیکن جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ پھر بند کمروں میں صحافیوں کو بٹھا کر وہاں بتا دیتے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو یہ کر رہے تھے یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے یہ سلسلہ جنرل کمر جائز باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کا بھی تھا عمران خان صاحب صحافیوں کو گھنٹا گھنٹا بیٹھ کر باتیں بتا رہے ہوتے تھے کہ میرے خلاف کیا ہوتا رہا کیسے ہو رہا تھا نواز شریف کو بھیج دیا گیا باہر میں نہیں چاہتا تھا کہ نواز شریف کو باہر بھیجا جائے مگر جنرل باجوا نے بھیج دیا اس کے جواب میں جنرل کمر جائز باجوا صاحب وردی میں آرمی چیپ پریسکون اپنے صحافیوں کو بٹھا کر ان کیمرہ بریفنگ دیتے تھے بتاتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کیا کیا کرتے رہے کیا کیا گل کھلاتے رہے تو یہ سلسلہ بہت پران ہے اب ظاہر ہے چیزیں زیادہ کھل گئی ہیں اب نام لیے جا رہے ہیں پہلے اشارے کنائیوں میں باتیں کی جا رہی تھی اب الزام اس ست تک آگے ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ باجوا صاحب نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کی بلکہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا سازش بھی بنائی تھی تو یہ بڑا انکشاف ہے لیکن پہلے جو باجوا صاحب نے باقی تو عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح وہ الزام لگا ہی رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں اس میں انہوں نے ندیم بابر صاحب والی کہانی بھی چھیڑی ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ندیم بابر کو اپنا لگا کر اپنا ایس اے پی ایم لگایا تھا اور کس طرح انہوں نے الین جی گیز پیٹرلیم کس طرح وہاں پر دہاریاں ڈاکے بارے سے وہ باجوا صاحب کا الزام ہے میں نہیں کہہ رہا لیکن اس میں جو آخری قس جو ابھی جاوید چودری صاحب نے آخری قس سے مراد کہ جو آج ان کا آرٹیکل چھپا ہے مزید حقائق کے یا کچھ اور حقائق کے نام سے اس آرٹیکل میں بلکہ میں آرٹیکل کا جو ہے نا وہ ٹائٹل تو کم از کم صحیح بتا دوں آپ کو وہ ہے ہاں چند مزید واقعات چند مزید واقعات بلکل چند مزید واقعات کی عنوان سے اس میں جو ایک انکشاف جو میرے نزدیک باقی چیزیں تقریبا تقریبا ریپورٹڈ ہیں پہلے ذرائع سے ریپورٹ ہو رہی ہوتی تھی اب سرکار خود فرما رہے ہیں باجوا صاحب کہ ہم یہ یہ کرتے رہے بلکہ ہم نے جو جو نمونہ لے کر نوازیلی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ نمونہ جو لے کر آئے ہو اس نمونے کا بند ہو بس بھی خود کرو تو جو نمونہ ہم لے کر آئے تھے وہ کیا کیا گل کھلاتے رہا گل کھلات آ رہا لیکن ایک اور چیز ہے پاکستان میں کبھی بھی جب سیویلین کی عادت سیویلین لیڈرشپ جب انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی بات کرتی ہے تو ان کے اوپر غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں پھر نواز شریف صاحب کی شکل میں بنظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک قرار دینے کے لیے ایک نیا بھت بنایا جاتا ہے کہ جی بنظیر سیکیورٹی رسک ہے بنظیر بھٹو جن کے باب نے پاکستان کو اٹمی ٹیکنالوجی دی اپنی جان پر کھیل کر اپنی جان بھل کھیل پر کر کیا اپنی جان دے کر بنظیر بھٹو جنہوں نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ جی یہ تو سیکیورٹی رسک ہیں پاکستان کے لیے دیکھیں جی جب وہ راجیب گاندی پاکستان آ رہا تھا تو کشمیر روڈ سے بورڈ اتار دیا گیا تھا یعنی اس طرح ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھٹیا گھٹیا الزامات ہماری پولٹیکل لیڈرشپ پر پھر نواز شریف صاحب جب سمجھدار ہوئے میچور ہوئے تو نواز شریف صاحب کو بھی لگا کہ یار یہ ہم جو لڑائی میں پڑے ہوئے اس طرح کی ہم تو پتب لوگ ہمارے اپنا غریب ہو رہے ہم اگر آپس میں تجارت کریں دونوں ممالک تو دونوں ممالک کا فائدہ ہے وہ بھی چاہتے ہم بھی چاہتے وہ بھی آگے بڑے ہم بھی آگے بڑے موڈی پاکستان اپنا واجبائی صاحب بس پر چل کر پاکستان آئے اس کے بعد موڈی نواز شریف کے گھر آئے بن بولا ہے ان کی اپنا نوازی کی شادی میں پہنچے تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر الزامات یہ جی انڈین ایجنٹ ہیں ان کی فیکٹریوں سے ان کی شگر ملوں سے راہ کے ایجنٹ نکلتے ہیں پھر وہ دھرنے پھر نا جانے کیا 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 توفان برپا کروایا گیا اب انکشاف جو ہے وہ والے لوگ یعنی ظاہر ہے باجوا صاحب باجوا صاحب سے پہلے والے اس دور کے جو پولٹیکل افسران تھے ظاہر ہے اب کہہ رہے ہیں ہم اپولٹیکل ہو گئے پہلے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ سیاست کر رہے تھے تو وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں باجوا صاحب کے جی فوج نے یہ جاوے چودری لکھ رہے ہیں باجوا صاحب سے ملاقات کے بعد باجوا صاحب کی زبانی کہہ رہے فوج نے دوہزار بیس میں نریندر موڈی کو پاکستان آنے کے لیے بھی رضامت کر لیا تھا فوج نے مزارت خارجانے نہیں یہ کارنامہ جنرل فیض حمید کا تھا یہ ایک عرب ملک میں بھارت کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول سے متعدد بار ملے اس وقت ہی ریپورٹ ہوتا رہتا تھا کہ عجید دوول سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں خفیہ مگر اس وقت شیٹ اپ کال دے دی جاتی تھی کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی آپ نے اچھا اور فیصلہ ہو گیا کہ نریندر موڈی نو اپریل دوہزار اکس کو پاکستان آئیں گے موڈی ہنگلاج ماتا کے پجاری ہیں ہنگلاج یہ کراچی کے پاس ملوچستان میں ہنگلاج کے مندر ہے اور یہ سیدھا ہنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے وہاں دس دن کا بھرت رکھیں گے اور واپسی پر امنان خان سے ملیں گے ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے نریندر موڈی اعلان بھی کریں گے کہ ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہ کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور کشمیر کا فیصلہ ہم بیس سال بعد مل بیٹھ کر یعنی کشمیر کو بیس سال تک فریز کر لیں گے مل بیٹھ کر رہن کریں گے یہ فیصلہ ہو گیا لیکن این وقت پر شامیود کوریش نے عمران خان کو ڈھرایا ان کا کہنا تھا کہ آپ پر مور لگ جائے گی کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا وزیراعظم پیچھے اٹ گئے اور یوں دورہ کینسل ہو گیا ایسا کوئی کڑ دماغ سیاسی لیڈر ہی ہوگا جو اگر کوئی ایک پیشرفت ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پیچھے اٹے گا کشمیر مودی نے ہڑپ کر لیا اور عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں کیا کروں میں جنگ کر دوں کیا کیا عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے ہاں ہمیشہ پولٹیکل لیڈرشپ چاہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو لیکن جب تک مسئلہ نہیں حل ہوتا تب تک دونوں ممالک کے حالات نارملائز تو کیے جائیں عمران خان صاحب کو یہ موقع مل رہا تھا اور وہ وہ کہہ رہے ہیں جناب باجوا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے تو بارال خان صاحب پیچھے اٹ گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ تجارت شروع کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنا وہ جو کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا اس کے بعد پھر حماد ازر یا وہ کون تھے دعوت صاحب رضاق دعوت صاحب ان پر معاملات داللول کر پھر پیچھے اٹ گئے اور پھر عمران خان صاحب نے ریزسٹ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کا سیاسی نقصان ہوگا مجھے بارال کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور کون کیا کردار ادا کر رہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں جناب باجوہ صاحب کہ ہم مودی کو لا رہے تھے اور وہی مودی جب چل کر گھر آیا تھا نواز شریف کے تو تب ان کو برا لگا تھا کہ یہ کیوں آیا پاکستان چل کر آیا خود آیا اور بارال تو اب معاملہ جو ہے وہ ہے اپنا عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ خان صاحب نے ایک انٹریو دیا ہے بارے دو اس نے خاور عباد صاحب بول نیوز کے اور اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جنرل باجوہ نے اب ظاہر ہے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس کا آگے سے جواب بھی آئے گا مگر اب جو حملہ عمران خان صاحب کے اوپر ہوا تھا اس حملے کو جس طرح دھور اڑا کر اس جو واردات ہوئی تھی اس سے اس کے حقائق جیسے وہ کر دیئے گئے نا دھندرا دیئے گئے بلکہ مٹا دیئے گئے اب کوئی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صحافی تھے اور پھر وکیل بنے وہ اب عمران خان پر حملہ آور جو تھے نوید آہ ان کے وکیل ہیں انہوں نے ایڈ پریس کانفرنس کی ہے بلکہ کل تو میں سن رہا تھا فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جو میاں داؤد جو وکیل ہے نوید کا وہ مسلم ریق نون کا کارکن ہے فرض کر لیتے داؤد کبھی مسلم ریق نون کا کارکن نہیں رہا لیکن میاں داؤد اگر مسلم ریق نون کا کارکن ہے بھی لیکن ہے تو وکیل نا اگر وکیل نے کسی بھی ملزم کی وقالت کرنا شروع کر دیئے تو اس میں برا کیا ہے حیران کن جو جو بندہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ بات کرتا ہے اس کے اوپر ترہ ترہ کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں میاں داؤد کا جو پوائنٹ آف یو ہے بطور وکیل وہ جو سوال اٹھا رہا ہے ان سوالوں کے جواب دیں تو سوال ہم بھی پہلے اٹھا چکے ہوئے کہ بھائی اگر حملہ ہوا ہے اگر وہ جو گولیاں چلی ہیں تو وہ اگر ایک اے 47 تر 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 کرتی گولیاں اور عمران اسماعیل کے کمیز سے چار گولیاں کپڑوں سے نکل گئیں مطلب کیسے کدھر ہے وہ کپڑے کدھر ہے وہ نشانات اور وہ گولی کہاں ہیں اس گولی کا ویپن کہاں ہیں جو لگی تھی معظم کو جو شہید ہو گیا وہ گولی تو عمران خان صاحب کے گارڈ میں چلائی تھی اوپر سے گولی آئی تھی یہ پروگراموں میں ٹاک شوز میں فرانزک میں پروو ہو چکا ہوا ہے وہ گولی اس اتھیار کی نہیں تھی جو اتھیار تھا اس کے پاس نوید کے پاس حملہ کرنے والے کے پاس تو میاں داؤد کا خیال یہ ہے بطور وکیل ان کا رائٹ بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ عمران خان صاحب نے خود کروایا تھا اب یہ میاں داؤد کو بطور وکیل ثابت کرنا ہوگا لیکن پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے وہ جی ایڈی کی ریپورٹ بن گئی کمال ہے نا مطلب نہ موقع واردات جہاں پر کیا ہوا ہے اس کا فرانزک ریپورٹ سامنے آ رہی ہے نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی باقی اطراف سے گولیاں جو چلیں کس بیلڈنگ میں کھڑے ہوئے تھے کہاں کیونکہ جب آپ پروپر تفتیش کرتے ہو گولیوں کے کھول ملتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گولی کتنے فاصلے سے چلائی گئی تھی کون سا تیار تھا کوئی چیز نہیں ہے بس گولیاں چلیں تھی بھائی چیز تو سامنے آئے تو بہرحال اب عمران خان صاحب نے اس معاملے کو مزید کرنے کے لئے کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر حملہ حملے کی حقائق سامنے آئے کیونکہ جو عمران خان صاحب اپنے پلٹیکل لوگوں کو مخالفین کو اس میں فکس کرنا چاہ رہے وہ پلٹیکل مخالفین جو واقعہ جنمن اصل جو حملہ ہوا اس میں وہ پھستے نہیں ہیں چاہے وہ جنرل کمر جاہد باجوا صاحب ہیں چاہے وہ وزیر اعظم شہبائی شریف صاحب ہیں چاہے وہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ ہیں چاہے وہ جن کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر چاہے وہ کوئی بھی اس میں نہیں پھستا تو لہٰذا عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ منطقی انجام تک یہ مقدمہ نہ پہنچے اب میان داؤد کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس معاملے کے حقائق سامنے آئیں اب وہ لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے وکیل ہے کوشش تو پوری کریں گے لیکن بارال اب خان صاحب نے الزام لگا دیا ہے آرمی چیف آہ سابق آرمی چیف کمر جاہد باجوا صاحب پر اور دوسری چیز عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے میرے مخالفین گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر مجھے گرفتار اور میں صرف ایک صورت گرفتاری سے بچ سکتا ہوں کہ اگر عوامی دباؤ پڑے حکومت کے اوپر اگر لوگ اسی طرح باہر آ جائیں جس طرح اردوان کے خلاف جو فوجی کو ہوا تھا اس وقت جیسے لوگ باہر آئے تھے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے ترکیہ میں انقلاب سا بھرپا ہو گیا تھا لوگوں نے فوج کو بڑھنی نہیں دیا تھا جو گاڑی فوجیوں کا ٹینک فوجیوں کے جو جتھے ٹروپ جہاں تھے وہاں ان کو لوگوں نے گھیر لیا ہوا تھا اور مطلب رات و رات انقلاب واپس چلا گیا تھا فوجی انقلاب عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ جی میں میری گرفتاری اگر ہوتی ہے تو لوگ اس طرح باہر آئے تو گرفتاری رک جائے گی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک لیڈر جس کو گولی نہیں لگی وہ دو مہینوں سے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے باہر نہیں نکل رہا وہ خود اتنا دلیر اتنا بہادر ہے ماشاءاللہ کہ وہ اب جلسے جلسے بھی نہیں کر رہا وہ کوئی بدل اس طرح خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں جنرل کمرجاہد باجوا کے خلاف اس وقت بات کرتا جب وہ آرمی چیف تھے تو مجھے ڈر تھا کہ میرے اوپر آرٹیکل چھے نہ لگ جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جب گرفتار ہوں تو میرے خلاف گرفتاری کے خلاف لوگ اسی طرح باہر آئیں جس طرح اردوان کی گرفتاری یا اردوان کے خلاف جو فوجی کون تھا اس کے اوپر باہر آئے تھے تو لوگ کیسے آئیں گے بہرحال خان صاحب ہیں خان صاحب کی خواہش ہیں خواہشوں پر تو کوئی وہ نہیں ہے اب آخری جو معاملہ ہے جو شروع میں میں نے گزارش کی تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی وہ سعودی عرب گئے ہیں میں ایک ہفتے کے دورے میں نے صبح والے بیلاغ میں جو بات کی تھی ایک ہفتے کے دورے کو میں نے کہا کہ اسی ہفتے جائیں گے ایک ہفتے کے دورے پر وہ ہیں اور وہاں پر انہوں نے سعودی وزیر دفاع جو ہے خالد بن سلمان ان سے ملاقات بھی کی ہے اور یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کی جو کمزور پھسی ہوئی معیشت ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ گئے ہیں پاکستان کی معیشت کو ویسے بھی وہ جو اس کے اپنا انکشافات جعوید چودری کے ذریعے اور باقی صحافیوں کے ذریعے کمرجاہد باجوہ صاحب کر رہے اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ہی پاکستان کی جو خارج امور ہے وہ چلاتے رہے ہم ہی دیکھتے رہے باہر جا جا کر پاکستان کو عمران خان صاحب کو پیسے دلواتے رہے اس حکومت کو بھی بنیادی طور پر پیسے دلوانے گئے گارنٹی ہمارے جو یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمارے سیویلین حکمرانوں کی گارنٹی پر یقین نہیں رکھتے یا ان کا خیال ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری عمران خان نہیں دے سکتے یعنی وزیر آزم سیویلین حکمران نہیں دے سکتے وہ فوجی دے سکتے لہذا آرمی چیف وہاں پر ہیں اور ہم توقع کوئی ساری قوم جو ہے وہ نظر رکھے بیٹھی ہے کہ جی وہاں سے کوئی خوشکبری آتی ہے وہ جو اس آگڑار صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہاں سے پیسے پوسے آ جائیں گے تو پاکستان کے اوپر دیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی اب دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں کیا خوشکبری آتی ہے کتنے پیسے آتے ہیں کتنا تیل آتا ہے اور اس کا عام آدمی کی زندگی پر بھی کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے فیلال تو عام آدمی یہ تماشا دیکھ رہا ہے عمران خان کا الزام باجوہ کا جواب عمران خان کا الزام باجوہ کا جواب باجوہ کا الزام عمران خان کا جواب پھر باجوہ کا الزام پھر ساکم نصار کا جواب قوم تو ابھی تماشا ہی دیکھ رہی ہے دیکھتے یہ تماشا کب تک چلتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ